ہائی ایویوان فالنگ انٹیو یور سمائل آپ کی مسکراہت پر فدا ہے ہم اپیسوڈ 18 تو پچھلے اپیسوڈ جو تھا وہ کافی ٹینشن میں گزرا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ یاویو پر کافی سارے الزامات لگ گئے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینجر رویو اس کو آفیس سے باہر لارہا ہے لیکن پہلے باہر پہلے سے ہی بہت سارے ریپورٹرز جمع ہوتے ہیں جو ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں رویو انہیں روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن یاویو اس سب سے کافی پریشان ہو جاتی ہے جو کہ روی نہیں چاہتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو باہر لے آتا ہے بس میں بس میں آ کر وہ دونوں بیٹھتے ہیں تو یاویو کی پیرنٹس کی کال آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تمہارا جھگڑا ہوا ہے کیا تم ٹھیک ہو اور تمہیں اس طرح سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اپنا خیال رکھنا چاہیے یاویو ان کو سمجھاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ کال کٹ کر دیتی ہے رویو پوچھتا ہے کہ تم کیسا فیل کر رہی ہو اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی اپنی گلتی پر سوچوں گی اور معافی مانگوں گی پبلک اپولوجی کروں گی اور رویو سے کہتا ہے کہ اتنے انٹینس آپ کو ڈیسیجنز نہیں لینے چاہیے انڈسٹری میں بلکہ تمہاری جو پنیشمنٹ ہے ابھی بہت لائٹ ہے یاویو کہتا ہے کہ یہ اتنی لائٹ ہے رویو سے سمجھاتا ہے کہ یہ لائٹ ہی ہے تو میں نہیں پتا لائف ٹائم سسپینشن نہیں ہوا ہے چینگ بس میں آ جاتا ہے یاویو سے بھولاتی ہے لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتا ہے وہ اپنی سیٹ پر چل جاتی ہے چینگ اسے ٹوٹلی اگنور کرتا ہے اور وہ نوٹیفکیشن دیکھتا ہے جو یاویو کے ون میٹ سسپینشن کا ہوتا ہے یہاں دیکھیں تو یاویو کی فرینڈ کافی خود سے میں بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اسے اور مارنا چاہیے تھا جس پر اس کا بائی فرین ایجے کہتا ہے کہ تم جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہو اور وہ کہتی ہے کہ پبلک کے ری ایکشنز دیکھو کس قدر مین ہیں وہ لڑکیاں کتنی بتمیز ہیں فیمل فینز جو ہیں انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہیں وہ کس طرح سے بات کرتی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے ہوا کیا ہے ایجے اسے سمجھاتا ہے کہ سپورٹ انڈسٹری میں یہ نورمل ہے آپ کی ایک بات کو بہت بڑا کر کے بتایا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے تم تو ایسے کری ہو جیسے لائف ٹائم سسپینشن ہو گیا ہے یاویو کہتی ہے بات وہ نہیں ہے لیکن میں پریشان ہوں ہمارے کیپٹن جو ہے مجھے کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ تم تو اس طرح بھی کر رہی ہو جیسے سب کچھ تمہارے لیے تمہارے کیپٹن کی ہی بات ہے تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے ایکسپلین نہیں کیا یاویو کہتی ہے کہ وہ اس کی مدل ہے میں ان سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی کچھ بھی اور چینگ کو تو سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے اے جے ان کو دکھاتا ہے یاویو کا پنشمنٹ نوٹس ٹیم زی جی ری ایکس کے اوفیشل پیج پر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پلیئر کو پنش کیا ہے اس کے ایک کے لیے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا کلاب ہے جس نے تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لیا یاویو کہتی ہے کہ مجھے ایک پبلک اپولوجی بھی کرنی ہے کہ میں سو رہی ہوں اور وہ ایک اور ویڈیو دکھاتا ہے جس پر سوکارل ٹرٹھ لکھا ہوتا ہے جس پر وہی ویڈیو ہوتی ہے جس پر ان کے ٹیم کے میمبرز رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں درد ہوتی ہے اور وہ ان لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ اے جے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہاری بات اب بن جائے گی پوری طرح سے تم فیل نہیں ہوئی ہو بیس کیم میں وہ واپس آتی ہے جہاں پر سب لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور گیم کھیلنے میں بیزی ہوتے ہیں یا یوں انہیں آ کر پوچھتی ہے کہ یہ ویڈیو کس نے پوسٹ کیا اور سب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لوگ کہتے ہیں میں وہاں پر نہیں تھا اور فیٹی کہتا ہے کہ بھئی میں تو اس لڑکی کو اٹھانے میں بیزی تھا میں ویڈیو کیسے بناتا کیا کہتا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ ایک ماسٹر ہے وہ ہمارا ویل وی شیر ہے اس کے پاس ہمیشہ سے بیک اپ ہوتا ہے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اویسلی وہ چینگ کی طرفی اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی بین ہو گئی ہو ویلکم ٹو مائی ورلڈ میں بھی بین ہوا تھا یا یوں کہتے ہیں وہ جو بھی ہے میرا ویل وی شیر ہے میرا بین افیکٹر ہے اور فیٹی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو پرابلم کرتے ہیں وہ اسے سنبھال لیتا ہے یا یوں کہتے ہیں جو بھی ہوا میں اس کے لئے سوری ہوں فیٹی کہتے ہیں تم سوری مت کہو تم نے تو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لئے کہا کہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا بین افیکٹر ہے وہ کون ہے وہ خود ہی ایڈ میٹ کر لے ہو سکتا ہے ہماری میڈو سے شادی ہی کر لے امپریس ہو کر لیکن چینگن سب کو اگنور کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے میچ پر فوکس کرو ان لوگوں کا ٹریننگ میچ ہوتا ہے جو کہ ان کی نیبر ٹیم اے ٹیم وائی کے سی بھی وہ ان کو انوائیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ٹریننگ میچ کلو اور یا یوں سے کہتے ہیں کیا تو ابھی تک مجھ سے نراز ہو جس کا چینگ جواب نہیں دیتا ہے وہیں پر روی اور مینگ آجاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارا میچ ہے جس میں ہمارے میٹ کا رول جو ہے وہ لویو پلے کرے گا تاکہ اس کی پریکٹس بھی ہو جائے کیونکہ نیکسٹ میچ اسی کو کھیلنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنگو دو شکرگامی ہے کریکٹر ہے جس کو یا یوں کہتے ہیں تمہیں یہ نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ جس ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ ہے وہ اس میں اتنی اچھی نہیں ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی تم سسپینڈ ہو چکی اور مینگ جو ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے تو تم دنوں شٹ اپ ہو جاؤ لیکن یا یوں سے سمجھاتی ہے کہ اس شکرگامی کے ساتھ تم ضرور ہار ہوگے تمہیں وہ اور پتاتی ہے کہ آپ کو یہ سیلیکٹ کرنے چاہیے اور چینگ کو بھی بتاتی ہے خیر اس کے پتاتے جیسا وہ پتاتے ہیں اس طرح کر دیا جاتا ہے لویو کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ یہ ان کے کوچ گیا ڈی سی این ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یا یوں بلکل کھیل رہے ہوتے ہیں لویس اس شکرگامی کے ساتھ کھیل رہتا ہے مینگ جو ہے وہ یا یوں کی سیڈنیس کو نوٹس کر لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ تم دنوں نے ابھی تک بات نہیں کی ہے اور وہ چینگ کی طرف دیکھتی ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور مینگ اسے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے تم پریشان مت ہو وہ ویڈیو اسی نے پوسٹ کی ہے میں نے خود اسے اپنے فون سے ڈیلیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ کیپٹرن ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے ہر میمبر کی ذمہ داری لینا ان کا خیال رکھنا لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے لو نے جب اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالا تھا تو چینگ نے بہت محنت کی تھی اس کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے اور اسے لائف ٹائم سسپینشن سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تم لوگ کو بہت اچھے سے سکھاتا ہے لیکن تم لوگ ایڈیٹس ہو ٹھیک سے سمجھتے نہیں اور اس کے لیے پرابلمز کرتے رہتے ہو یا یہ وہ پھر سے چینگ کی طرف دیکھتی ہے جو کہ اس کو ٹوٹلی اگنور کرتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تم یہ بات سمجھ لگی سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ کیپٹن آپ کے لیے کتنے پریشان ہے تو آپ لوگ اس طرح کی مسٹیکس جو ہیں وہ دوبارہ نہیں کریں گے تم اوور تھنک مت کرنا ہے اس چیز کو یہ جو ٹائم ہے یہ سارا گزر جائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دھیان جو ہے میچ کی طرف ہوتا ہے لویو کو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ سب شٹ اپ ہو جائے میں اپنی گیم پر فوکس کر رہا ہوں آپ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لویو کا تھوڑا سا بانڈنگ ان لوگ کے ساتھ نہیں بان رہی تھی کیونکہ ٹیم کے ساتھ یاویا کافی ٹائم سے خیل رہی ہوتی ہے لو کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے اس کی سٹریٹیجی اور ٹیم کی سٹریٹیجی تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن چینگ کی کیپٹین شی میں یہ لوگ جیت لیتے ہیں میچ تو جیت جاتے ہیں لیکن تھوڑا ان میں پرابلم ہوتا ہے ابھی ان کا آپس میں جو ہے بارننگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے وہ یایو کو پوچھتا ہے دیکھو میں نے اچھا کھیلا یایو کہتی ہے کہ تمہاری غلطیوں کو اگر ہم بھلا دیں تو پھر تم واقعی بڑے ہوگے تم نے اچھا میچ کھیلا دین ان کو بتایا جاتا ہے کہ مینگو نے بتاتا ہے ان کی مسٹیکس کے آپ نے سٹارٹ سے بہت ساری مسٹیکس کی ہیں اور اسی طرح اگر آپ چلتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس نیکس جیتنے کے چانسز بہت زیرو ہو جاتے ہیں وہ ان کو اچھا خاصا لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ٹھیک سے نہیں کھیلا آپ لوگ کی نی کرش کھیلیں اپنا ٹائم بیسٹ کریں آپ لوگ کی جو سیلوریز ہیں وہ میں ڈی ڈیوز کروا دوں گا آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا جس پر جو سبھی ٹیم میمبرز ہیں اس کا مزاگ بنا دیتے ہیں کہتے ہیں ہم مہا جنگ اور دوسری گیمز بھی کھیلیں گے خیر یہ لوگ اس چیز کو بہت فن میں لے لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ پرانے کمپٹیشنز کی ویڈیوز واش کریں فیٹی کہتے ہیں لیکچر بند کریں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور سب لوگ جہاں وہاں سے لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چینگ چلا جاتا ہے یایو سے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے فیٹی اسے پوچھتے ہیں تم نہیں آگی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لائف سٹریم کرنی ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے ایکچیلی وہ چینگ کو فیس ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے جو پیسے تم نے گمائے ہیں تمہاری کٹنگ ہوئی ہے اس سے تم بہت کچھ خرید سکتی تھی لیکن خیر میں تمہارے لیے کھانا لے آنگا آتے ہوئے یاو یہاں پر جو ہے گیم کی طرف اپنا فوکس کرتی ہے سب لوگ کھانا کھا رہی ہوتے ہیں لیکن چینگ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میں ایک میل آرڈر لے کر جانا چاہتا ہوں وہ پلیز ریڈی کر دیں فیٹی کہتے ہیں کیا یہ گنگی ہو کر لائف سٹریم کر رہی ہے یہ تو ایک لفظ بھی نہیں بول رہی جس پر روئی کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس نے سبق سیکھ لیا اتنے دیر میں میل آرڈر آ جاتا ہے پوریج ہوتا ہے اور چینگ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہو جائے گا اس میں سمیل آ جائے گی اس لئے میں جلدی جانا چاہتا ہوں وہ چلا چاہتا ہے سب لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کسی کو سمجھ آ رہی ہے چینگ کیا کر رہا ہے جس پر سب لوگ ہستے ہیں کہ بھئی سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یا یا لائف سٹریم کر رہی ہے اور خود کو چپ رکھنے کی کافی کوشش کرتی ہے لوگ بہت بیڈ کمنٹس کر رہی ہوتے ہیں اس کو بیڈ ماؤھنگ کر رہی ہوتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو سمائلنگ نے اس کو مارا اور بہت اس کو تنگ کیا اس کا ایٹیٹیوڈی اس طرح کا یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یا یا جو ہے کافی ان چیزوں کا برداشت کر رہی ہوتی ہے ایک بندہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سال میں اتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں ایک چھوٹا موٹا ایونٹ ریٹینٹ کرنے میں آپ کو کیا تک لیف ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لازٹ پر فیٹی اور سب نے پارٹی سپیٹ کیا ہی تھا تو یاویا کہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر روتے آپ یہ چاہتے ہیں خیر اس کی لوگوں کے ساتھ کافی بہت سور ہو ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے میں نے جو بھی کیا اپنے ٹیم کے لئے کیا ہاں یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا مجھے لڑائی شروع نہیں کرنی چاہیے اور مجھے طریقی سے بات کو ختم کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں نے اس کو روکا یا جو بھی میں نے کیا اور میں آپ لوگوں کو بالکل ٹھیک سے بتاؤں سب کو میری وجہ سے جو پرابلم ہوئی مجھے اس چیز کا بہت زیادہ ریگریٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ اس چیز کا دکھ ہے کہ میری ٹیم اور سب مجھ سے پریشان ہوئے اتنی دیر میں چینگ وہاں آجاتا ہے اور یایو سوچتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی واپس بھی آ گیا لیکن وہ اپنا کام ہی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی باتیں بدل دیتی ہے کہ میں بہت سو رہی ہوں مجھے پتہ ہے میری گلتیوں کا مجھے احساس ہو چکا ہے چینگ وہاں آتا ہے اس کو لائف سٹریم کرتے ہوئے سن لیتا ہے یایو بڑا سویٹ لی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بہی ایڈکیٹڈ لوگوں کو بیٹھ کر ہی بات سن جانی چاہیے یہ وہ چینگ وہاں آتا ہے اور لوگ سے کہتے ہیں ابھی تم اتنی سوری کر رہی تھی اور ساتھ ہی تم اسے گھر گھر کر دیکھ رہی ہے تمہیں کیا کوئی پرسنلٹی ڈیسورڈر ہے تم اتنی جلدی ایکٹنگ کرتی ہو اور اپنے ایکسپریشنز چینگ چینگ کرتی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے ہمارے کیپٹن جو ہے لو سچینگ وہ مجھے کمپلیٹلی اگنور کر رہی ہے مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے میری زندگی جہانم بن چکی ہے اور میں اس وقت جہانم میں وہ مجھے اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا اور وہ کہتے ہیں کہ تم اسے رجال ہو جس پر وہ کہتے ہیں وہی تین سال کا بچہ نہیں ہے جس کو میں اپنی باتوں سے رجال ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکس ٹائم لو سچینگ کو اس کی لائف سٹریم میں تمہاری ریپورٹ کریں گے تمہاری شکایت لگائیں گے تب ہی اس کو اس کی فرینڈ کا میسیج جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایلو سے چینگ کی برائی کرنا بند کر دو وہ تمہاری لائف سٹریم دیکھ رہا ہے ہم نے ابھی دیکھا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ تم برنا چاہتے ہیں اس کی برائی کر رہی اور یائیو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بس مزاگ کر رہی تھی ایسی بات نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے ایک بہت ہی اچھی سپیچ دینی ہے اور مجھے اپنا جو ہے ریفلیکشن ریپورٹ بھی لکھنی ہے میں بہت بیزی ہوں میں نے آپ کو تنگ کیا اور وہ اپنی لائف سٹریم بند کر دیتی ہے جس کو چینگ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے فیک ورٹ بولتا ہے ایڈیٹ نیکس ٹرم دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈیٹ اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ کتنا اینائنگ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ٹیم کے لیے بلکل انویزیبل ہو گئی ہوں وہ مجھے صرف تب یاد کریں گے جب ان کو فوڈ اورڈر کرنا ہوگا یا ان کو کوئی کام ہوگا میں یوسلیس ہو گئی ہوں اور وہ کہتے ہیں تمہاری ٹیم اتنی باتیں کرتی ہے کہ وہ ہوا سے بھی باتیں کر سکتے ہیں مجھے لگتے ہیں تم تھک چکی ہو تمہیں کھانا کھانا چاہیے اور آرام کرنا چاہیے اور تمہارا کیپٹین تمہیں کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتا اگر کوئی آپ کو اگنور کرنا چاہے وہ آپ کے لیے کھانا نہیں لاتا بلکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے وہ تمہارے لیے پورچ کیوں خرید کر لاتا اگر وہ تمہیں اگنور ہی کرنا چاہتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے تمہیں بھی یہ چیز اچھا لگا ہوگا تمہارا کیپٹین تمہیں اگنور کرے یا نہیں وہ بات کی بات ہے لیکن وہ تمہاری کیئر ضرور کرتا ہے یہ دونوں فرنڈز ابھی بات کر ہی رہی ہوتی ہیں اور اس کی فرنڈوں سے کافی اچھے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم گزر جائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے ڈینر کر کے واپس آ چکی ہوتی ہے اور وہ یائیہ کو وہاں دے کر کافی حیران ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے چیز میں نے تمہیں گھر سے باہر تو نہیں نکال پھینگا ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں تم پر بہت زیادہ ترس آ رہا ہے ہم نے تمہاری لائف سٹریم بھی دیکھی ہمیں بہت ترس آ رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد کہاں گئے تھے جو آپ اتنا لیٹ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کے فوراں سے آئے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو پھر چینگ جلدی کیوں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ پوریج خراب ہو جائے گا بلکہ ہمیں تو لگتا ہے اسے پوریج کی نہیں اسے یہ فکر تھی کہ کہیں تم بھوک سے مر ہی نہ جاؤ اس لئے وہ خود کھانا کھا ہے بغیر تمہارے لیے لے آیا دین وہ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے تم سے ابھی تک بات نہیں کی اور وہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک بہت ہی زیادہ پراؤڈ ہے اور دوسرا اتنا زیادہ غلطیاں کرنے والا تم دونوں کا کیا بنے گا تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی مشکل کہانی اور سب لوگ دس اس ڈیفکل گاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یاویا کی فرنڈ جو ہے جن ینگ کافی حسری ہوتی ہے اس سیچویشن پر اور یاویا کو کچھ سمجھنے ہی آ رہی ہوتی ہے آخر وہ کیا کریں نیکسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے نیو ہمپس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم زوجو ڈی ایکس کا میچ ہے اور کافی لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں آج یاویا جو ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے اور باہر جو ہے اس کی جگہ پر لو کھیل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لو بھی کافی ایکسائٹیڈ ہے روئی اسے سمجھاتا ہے کہ پریشان مت ہو یہ بھی اچھا کھیلے گا اور تمہارا یہ ٹائم بھی گزر جائے گا میں نے انہیں بتا دیا وہ نہیں بتائیں گے کہ تم سسپینڈ ہوئی ہو ان کو ہوسٹ کو جس پر وہ اسے تھینکیو کہتی ہے ٹیم آپسیڈین کے ساتھ ان کا میچ ہوتا ہے اور یاویا کہتی ہے کہ بھئی اس شکرگامی کے ساتھ اسے کافی پرابلم ہوگی میں نے اسے کہا تھا کہ دوسرا والا کریکٹر پلے کریں یاویا دیکھتی ہے اس کے فینز ابھی تک اسے سپورٹ کر رہے ہیں میرے سسپینڈشن کے بعد بھی روئی کہتا ہے کہ یہ ڈائے ہارڈ فینز ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ایک غلطی سے تمہیں سب بھول جائیں گے خیر ان کے یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں باہر آئے میچ میں تو لویو کو وہ پوچھتے ہیں کہ نروس ہو یا نہیں بٹھ اتنی دیر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میچ سٹارٹ ہو گیا ہے سب لوگ وہاں پر ہیں اور مینگ جو ہے سب کو کریکٹرز دے رہا ہے اور لویو کو وہی کریکٹر ملتا ہے جو یایو نے سجیسٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی میں لو جو ہے وہ کریکٹر اپنے لیے خود ہی سیلیکٹ کرتا ہے سب کے لیے ہی ایک الگ بات ہوتی ہے کیونکہ لویو کافی ٹائم کے بعد ٹیم کو جوائن کرتا ہے اور وہ کھیل رہا تھا ہے یایو کو بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جو اس نے سجیسٹ کیا تھا جو سٹریٹیجی پر تائی تھی وہی چلی جا رہی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میچ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے ٹیم زی جی ریکٹ سٹارٹ پر کافی اچھی پرپورمنس دے رہی ہوتی ہے چینگ جو ہے وہ سٹارٹ پر ہی ڈومینٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے دوسری ٹیم کو اور یہ لوگ اچھا کیل رہے ہوتی ہیں فرسٹ پلٹ ہو جاتا ہے یہ سب گیم کی باتیں ہیں اچھا کیل رہے ہوتے ہیں بات تھوڑا آگے جا کے ان لوگ کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ لوگ کے ساتھ ان کی چیم کا جو ہے کوپریشن کا مسئلہ آجاتا ہے لوگ کچھ کرتا ہے اور وہاں پر ٹیم اسے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے ٹیم زی جی ٹی ایکس کی طرف جو ہے ٹو کیلز ہو جاتے ہیں دوسری ٹیم جو ہے وہ بھی کافی سمبل کر خیل رہی ہوتی ہے ٹیم آپسیڈین جو ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تمہارا کام یہاں ہے کیونکہ وہ تو تونگیا کے سٹائل پر کھیلنے کے لیے ہلے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ کے ساتھ ان کو تھوڑا سا کوپریٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا ہے فیٹی کہتے ہیں لوگ تمہارے کان کام نہیں کر رہے گیا میں تمہیں یہاں بلا رہا ہوں لوگ اپنی سٹریٹیجی سے کھیل رہا ہوتا ہے بٹ ان دا لاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کی سٹریٹیجی بھی کام کر جاتی ہے یہ لوگ کسی طرح سے وہ میچ جو ہے اس کو اچھا آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لو سچینگ سب کو کہتا ہے کہ اب ہمیں اس میچ کو ختم کرنا ہے سب مل کر ایک لاسٹ پلے کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ میچ جیت جاتے ہیں لوگ کو کہتے ہیں کہ اگر تم سٹریٹیجی فولو کرتے تو ہم یہ میچ بہت پہلے ختم کر دیتے لیکن خیر جیت تو ہم اب بھی گئے ہیں بٹ تمہیں ساتھ دینا چاہیے تھا یاو یا یہاں پر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے اتنی دیر میں ہی چینگ جو ہے ڈریسنگ روم میں آ جاتا ہے اور وہ لاک لگا دیتا ہے یاو یا تھوڑی سی نرویس ہو جاتی ہے کہ بھئی اب اس کی کلاس لگنے والی ہے کیپٹن خود آ گئے ہیں چینگ وہاں پر وہ ہی سیریس فیس لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اندر بیٹھ کر دیکھنا کیسا لگ رہا ہے جب لوگ تمہارے سبسٹیٹیوٹ کو تمہاری جگہ پر چیئر اپ کر رہے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تمہیں میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک بار کہا تھا انٹرویو میں کہ میں خوش نو تونگیا کو اپنی ٹیم میں لے کر ہمارا جو ٹیم ہے کافی انچائیوں پر جا رہی ہے اب لوگ میرے ڈیسیزین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو ایسا کیوں ہوا یایو جو ہے وہ کافی چپ ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی ہے چینگ اسے کہتا ہے اپنا سر اٹھاؤ اور مجھ سے بات کرو یایو کو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر ٹائمر لگاتا ہے کہ نیکسٹ گیم سٹارٹ ہونے میں سیون مینٹس ہیں تمہارے پاس سیون مینٹس ہیں خود کو ایکسپلین کرو مجھے بتاؤ کہ مجھے تم پر گیوپ کیوں نہیں کرنا چاہیے تمہارے ساتھ کیوں دینا چاہیے مجھے کنونس کرو مجھے کوئی فینسی ورڈز نہیں چاہیے یایو کہتا ہے اگر تم مجھے اسی طرح گھورتے رہے تو میں تو یہ بھی بھول جاؤں گی کہ میں کون ہوں مجھ سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جائے گا اور وہ اس پر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اب سکس منٹس فورٹی سیکنڈز رہ گئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے مجھے مط گرو میں بھول جاؤں گی میرا آئیڈی میری ایڈینٹیٹی کیا ہے تم مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ آپ کے کیپٹن یا آپ کے ٹیمیٹ کی حیثیت سے تم جو بھی سمجھو میں تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے ایسا جواب دو جس سے صرف میں نے ہی پوری دنیا کنونس ہو جائے لائف سٹریم کے دوران بھی تم نے یہ سب کہا یا یو کی نیزر ٹائم پر ہوتی ہے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز کاؤنڈاون کو بند کر دیں یا مجھے کوئی ہنٹی دے دیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا جواب دوں جس پر چینگ اسے کہتا ہے کہ وہیں سے سٹارٹ کرو جو اس دن ہوا تھا فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی جہاں سے یا یا کہتی ہے میں نے کسی کو مارا مجھے پتا ہے یہ میری غلطی ہے وہ کہتا ہے کہ رینگ میچ کے دوران کافی کرٹیسزم ہوئی اور وہ اسے کسی کی اگزامپل دے رہا تھے کہ ایک بندہ تھا وہ کافی لوگوں کے ساتھ برا بھیہیو کرتا تھا اور وہ کافی اچھا بھی کھیلتا تھا لیکن ایک ایسا ٹائم آیا کہ لوگ اس پر بیلیو کرنا چھوڑ گئے وہ دن میں دس دس کھنٹے بھی کرتا تھا لیکن لوگ اس پر بیلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو اس کا بیہیویر پسند نہیں تھا لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا پھر وہ اسے ایک اور لیڈر کی اگزامپل دیتا ہے کہ وہ بھی بہت ایروجنٹ تھا اور وہ کسی کی نہیں سنتا تھا آپ نہیں کرتا تھا اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں رکھتا تھا پھر چاہے وہ جتنا بیسٹ بھی کر لے گیم میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا چینگ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں سمجھا بھی رہا تھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں جو بھی ایک پرو گیمر کرتا ہے اسے بہت بڑا چرہ کر دکھا دیا جاتا ہے اور ان کا پورا کیریئر ختم ہو جاتا ہے چینگ کہتا ہے کیا یہ تم چاہتی ہے تمہارے ساتھ بھی یہ ہو جس پر وہ کہتی ہے نہیں وہ آج کی میچ کا بتاتا ہے کہ لویو نے بہت ساری جگہ پر مستیکس کی ہماری ٹیم کے جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھیلنے کا دی تھا اس نے اپنے سٹائل کو تمہارے سٹائل کے مطابق کنورٹ کیا لو کے نہیں گیم کا پریشر بہت زیادہ تھا ایک سیچویشن یہ آئی کہ ہم فور ورسز فائیو ہوئے پھر ہم ثری ورسز فائیو ہو گئے اس سیچویشن کے ساتھ ہم یہ میچ بلکل نہیں جیت سکتے تھے ٹیم پر کافی پریشر تھا لیکن اگر میں سٹارٹ پر نہ کرتا تو وہ کہتا ہے ٹیم سی کے یا وائیکیو سی بھی ہوتی تو ہم بلکل ہار جاتے یہ ٹیم اپزیٹین تھی اس لئے ہم جیت گئے اب مجھے اس کا ریزن دو ہم کیا کریں یایو کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا ہے وہ کہتی ہے کیونکہ سب لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا چینگ کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیوں کیونکہ جب وہ نیو آئی تھی ٹیم میں تو سب لوگوں نے اس کی گیم کو دیکھا تھا کے نے اپنے سٹائل کو کیونکہ یایو کا سٹائل کافی فائرس تھا اگریسیف پلیئر تھی وہ کے نے اپنے سٹائل کو اس کے سٹائل کے مطابق چینج کیا تھا تاکہ وہ گیم میں کوپریٹ کر کے اچھا سا کھیل سکیں اور سب میچز اور ٹریننگ میں یہ ہی ہوا تھا لیکن اب جلو آیا اس کے ساتھ جو تھا وہ ٹھیک طرح سے کھلے نہیں تھے ہیزیٹیشن سی ان میں اور وہ ٹھیک طرح سے پلے نہیں کر پائے کے کا سٹائل جو تھا وہ ٹونگیوں کے ساتھ وہ دونوں کوپریٹ کر کے ہمیشہ جیتے تھے چینگ اسے کافی سمجھاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ایسا ہوا صرف تمہاری وجہ سے جب بھی آپ کچھ کرتے ہو آپ اپنے اکیلے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے آپ اپنے پوری ٹیم کے لیے ذمہ دار ہوتے ہو آپ کا سسپینشن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کا سسپینشن ہے نہیں وہ آپ کی پوری ٹیم کا سسپینشن ہوتا ہے آپ کی ساری ایفرٹس ساری ٹریننگز جو ہیں وہ ساری ویسٹ ہو جاتی ہیں وہ اس کو وہ کافی لمبا لیکچر دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلی بار سمجھایا تھا اب تم نے دوبارہ سے یہ مسٹیک کی ہے اب تم دوبارہ سسپینڈ ہو گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ تمہیں دوبارہ ٹیم میں لیں گے سب لوگ تمہارے ساتھ کوپرٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے یایو سر چکا ہے اس کی باتیں ساری سن رہی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اب کیا کہتی ہو ہم کوئی نیا میٹ پلیئر رکھ لے یایو کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لو بھی اپنے انھی ایکشنز کی وجہ سے سسپینڈ ہوا اور اب تم بھی اسی کے راستے پر چل گئی ہو اب مجھے اپنے خیالات بتاؤ تم کیا سوچتی ہو وہ کہتی ہے کہ گیم میں کوئی بھی میں یا تم نہیں ہوتا گیم میں ہم ہوتا ہے اگر ہم لوگ مل کر کھیلیں تو ہم جیتتے ہیں ورنہ ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے تمہاری پرواہ ہے تم کیا سوچتی ہو گیو اپ کروگی اور جس پر وہ یایو جو ہے کافی سوچ رہی ہوتی ہے چینگ دیکھتا ہے ٹائم کافی گزر رہا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ ایز ایک کیپٹن میں سب کے لیے ذمہ دار ہوں مجھے آپ سب کی پرواہ ہوتی ہے میں نے اپنی ٹیم کو ٹاپ پر لے کر جانا ہے میں نے نیشنل چیمپینشپس کے لیے لے کر جانا ہے میں ایک ایک میمبر ایک ایک پلیئر ایک ایک ٹیم میٹ کے لیے ریسپونسیبل ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس طرح سے یہ ہونے دوں گا ریکروٹ کروں گا اپنی ٹیم میں اس طرح کے لوگوں کو اس طرح ہم کمپیٹ کریں گے میرے لیے کچھ میٹر نہیں رکھتا آپ کی پرسنل لائف کیا ہیں میرے لیے میٹر رکھتا ہے کہ آگے ہم کیا کریں گے خیر کافی لمبا لیکچر ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے دروازہ جو ہے نوک ہونے لگ جاتا ہے میچ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے چینگ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتی ہے چینگ رکھ کر اسے دیکھتا ہے وہ کہتی ہے چینگ اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کھیلنا چاہتی ہوں کہ ہم ورلڈ کے ٹاپ پر پہنچ جائیں اور چینگ اسے کہتے ہیں یہ بات الگ ہے تم اپنی ٹی میٹس کو ٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی سب لوگ تمہارے لئے شکر گزار ہیں میں خود تمہارا شکر گزار ہوں لیکن لاسٹ پر کیا ہوا سب نے پارٹی سپیٹ کیا اور آپ اپنی انو سینس پی پروو نہیں کر سکیں ہمیں اس کا بندوبست کرنا پڑا میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی پرسنیلیٹی چینج کرو اپنے فرینڈز کے لئے کھڑے مت ہو بٹ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو پرٹیکٹ کریں اس سے پہلے آپ یہ سیکھو کہ آپ خود کو کیسے پرٹیکٹ کرو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ وہ کہتی ہے کہ میں خود کو بچانے کے کب قابل ہو جانگی تو چینگ اسے کہتا ہے جب تم اتنی طاقتور ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی ڈر نہ رہے وہ اسے پوچھتی ہے کیپٹن جس پر چینگ اسے پوچھتا ہے کیا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لازٹ پر وہ اسے سمائل بھی دے دیتا ہے اور یایو کو کافی اچھی تسلی دے دیتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں کیا آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے آپ اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں میں تو ابھی ویسی نہیں ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں گھبرا جاتا ہوں سیچریشن سے لیکن مجھے کچھ ٹائم آتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے بٹ میں سنبھال لیتا ہوں وہ پھر پوچھتی ہے ایک اور کسٹن جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ آپ مجھے پچھلے کچھ دن سے اگنور کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے چلا گیا ہے اور یا یا اکیلی رہ گئی ہے وہ کافی سوچتی ہے لوسی چین کی باتوں کو وہ بلکل ٹھیک ہے رہا ہوتا ہے رینی سوچوں کے ساتھ یہ اپیسوڈ جو ہے یہ ہی پر ختم ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کو ٹائم سے ریسیب کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے پلیز دو واش لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو